ائر چیف مارشل سوہیل امان اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ساتھ ہم قدم ملا کے ہر لمحہ چلتے ہیں ان کی مشکلات ہوں ان کے کوئی چیلنجز ہوں ان میں پاکستان عام فوسز اور پوری پاکستان کی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے بہت اہم ہے یہ سران کی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے بہت اہم ہے یہ سمجھنا ہمارے دشمنوں کے لیے وہ مشرق میں ہیں یا مغرب میں ہیں یا کہیں پہ بھی رہتے ہیں ہم اصولوں کی بنیاد پہ کھڑے ہوتے ہیں کشمیر میں سبجگیشن کو کانٹینیو نہیں کیا جا سکتا یہ لوگ جو ایسی حکمتیں عملی اختیار کرتے ہیں نہ انہوں نے ہسٹری پڑی ہے اور نہ یہ ایک خدا کا قانون جاتے ہیں ہم اصولوں پہ کھڑے ہونے والے لوگ ہیں اور اسی لیے بے تہاشا ہمارے ممالک ایسے ہیں جو قدم پہ قدم دال کے ہمارے ساتھ ہیں اور ایم ویری پراؤڈ کہ دوز کنٹریز کانٹینیو تو سائیڈ ویڈا ہم ویری پراؤڈ تو ہیو ہر سعودی برادرز اور ٹرک سٹینڈ ویڈا ہم ایک بات جو ہمارے پورے ملک میں بہت اچھی طرح سے سمجھی جاتی ہے اور اس کے اوپر ہم کمپلیٹلی کاربند ہیں کہ ترقی کی یہ منازل تہہ کرنے کا صرف اور صرف ایک راستہ ہے اور وہ راستہ حصول علم ہے وہ ملک جو 1947 میں ایک یونیورسٹی پہ مشتمل تھا آج وہاں پہ ڈیڑھ سو سے زیادہ ایچی سی ریکنائز یونیورسٹیز ہیں پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شمار ہوتا ہے چوتھے نمبر پہ جن پہ the most intelligent people of the world اتنا بڑا ہیومن ریسورس ہے جو کہ دنیا کے باہر تمام ممالک میں بھلے وہ میڈیسن ہو ایبییشن ہو انڈسٹری ہو ان سب میں وہ فرنٹ فوٹ کے اوپر ماشاءاللہ پارٹسپیٹ کر رہے ہیں یہ ہے وہ خوبصورت ملک یہ سب کچھ ہے جو اس ملک نے ہمیں دیا ہے ٹروریزم کا جو ماملہ ہے اس کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے آج آپ دنیا پہ نگاہ ڈالنے تو کیا ترتالیس ملک مل کر افغانستان یا میڈلیس کے مسئلے کو حل کر سکے یہ اللہ کا ایک خاص کرم ہے ہمارے اوپر کہ پوری قوم کٹھے ہو کے کھڑی ہو گئی اور عام فوسز نے یہ بیڑا اٹھایا کہ اس ناسور کو ہمیشہ کے لئے ختم کیا جائے اور اللہ نے بہت مدد کی پاک فضائیہ اس میں اپنی آرمی اور باقی سیکیورٹی فوسز کے ساتھ قدم میں قدم ملا کے چلی اور ہمارے بومز ٹروریزم کے اوپر اس طرح برستے رہے کہ ہمارے اپنی فوج اس سے بہت قریب ترین فاصلے پہ ہوتی تھی یہ صرف اللہ کا کرم اور ہمارے پائلٹس کی محارت تھی کہ ان ٹروریزم کا کمپلیٹ انفرسٹرکشر کا کو تباہ کر دیا گیا اور ہماری پاک فوج ترقی کے منازل تہہ کرتے کرتے ہیں اور آج ہم ویسٹرن بورڈر کے ساتھ بلکل انٹیکٹ ہیں اگر وہ لوگ افغانستان میں اپنے مسائل کو خود حل کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے جو ڈیزولف ہے ہمارے ملک کا کہ یہ فینس جو ہے افغانستان کے اور ہمارے درمیان ہوگی اور اس کو ہم کریں گے اس پر کوئی ہمارے دماغ میں کنفیوشن نہیں ہے میں بہت خوش ہوں کہ اللہ نے ہمارے ملک کو اور ہمارے عوام کو یہ خوشی کا دن نصیب کیا ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے جہازوں کو اپنے سپاہیوں کو ہم اس فخر سے دیکھیں لیکن آج کے دن ہمیں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بلکل نہیں بھولنا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس راستے میں ہمارے ساتھ چلتے چلتے انہوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ساڑھے چھ ہزار سولجر ایک کم نمبر نہیں ہے اور تقریباً اتنی ہی تعداد اور اس سے بھی کہیں زیادہ وہ ہیں جو اپنے جسم کے کوئی نہ کوئی آزا کھو بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ آج ہمارے ملک کے لوگ آزاد فضا میں رہ سکیں اور مجھے ان کو بھی نہیں بھولنا ہے ہمارے پولیس اور سیکیورٹی فورسز کے وہ لوگ اور خاص طور پر ہمارے وہ معصوم شہری جو تمام تر دشمن کی ناکام سازشوں کا شکار ہوئے ٹیررسٹ اٹیکس کرنا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے اللہ کا شکر ہے کہ ان کا کلا کما ہوا اکہ دکہ جو واقعات نظر آتے ہیں وہ تکلیف کا باعث ضرور ہیں بہت ہمارے 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 لے مدیش کے لئے بہت ہی حزت کی بات ہے اور ہم لوگ ترتی کی منازل کو تیہ کرتے جائیں انشاءاللہ ہم very grateful once again for all of you to be here ہمارے لئے بہت یہ عزت کی بات ہے انشاءاللہ continue to serve the nation in the most most amicable manner انشاءاللہ ایڈین میں جنابے سے ریکویسٹ کروں کہ اترشیف لائیں ہم آپ کو ایک چھوٹا سا مومنٹو دینا چاہتے ہیں جو آج کے اس دن کی آپ کو یاد دلاتا رہے گا جہاں پہ ہمارے سعودی اور ٹرگ بردرز تھے اور پاکستان ایر فوس کے پائلیٹس نے مل کے ان کے ساتھ ایک ڈسپلیئے کیا سپریز ترشیف لائیے ایر چیف مارشل سہیل امان تقریب سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ پاکستان اور چین ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں ہم اصولوں پر کھڑے ہیں